نمشکار دوستوں سواگت آپ کمارے چنل شیئر مارکیٹ میں بات کریں گے ڈکسن ٹیکنالوجی کے بارے میں دوستوں بہت لوگوں کی کیوئریز ہے کہ اس نے بہت لوگوں کو ملٹی بیگر بنایا ہے کیا ابھی بھی اس میں انویسمنٹ کر دیں کیا ابھی بھی اس میں بہت پٹینشل بچا ہے ہمیں ملٹی بیگر بنا دیں گے کتنا کتنا روپیہ لگائیں کہ ہم گروڑ بطی بن جائیں گے ایسے ایسے کمنٹ آتے ہیں تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کبھی بھی ایک شیئر کے پر ڈیپینڈ نہیں رہنا اپنے پورٹفولیو کو ڈیوائیڈ کیجئے ڈیورسی فائٹ پورٹفولیو میں اگر آپ کے ایک یا دو شیئر اچھا پرفرم نہیں بھی کر رہے تو باقی اگر شیئر اچھا پرفرم کر رہے ہیں یہ وہ شیئر ہے جو میں نے خود چھے ہزار پیز پر خریدتا تھا اس کے بعد میں نے آٹھ ہزار پر بھی خریدتا بارہ ہزار پر بھی خریدتا اس کے بعد یہ بیس ہزار تک گیا اس کے بعد یہ شیئر سپلٹ ہو گیا دیکھئے دوستوں سمپل بات ہے کہ کمپنی بزنس کیا کرتی ہے آپ کو سمیشہ یہ چیز پر فوکس کرنا چاہیے کمپنی خود کو ایکسپینڈ کیتنا کر رہی ہے سمال کیپ کمپنی تھی اس کے بعد یہ میڈ کیپ بنی اور اس کی جو ایسٹ تھے وہ آج سے پانچ سال پہلے تین سو کروڑ کے تھے جو کی اب پانترہ سو کروڑ کے آس پاس ہو چکے ہیں آپ خود سوچیں کہ کمپنی کتنی چلدی ایکسپینڈ کر رہی ہے ریٹرن کی بات کریں تو آپ یہاں پہ دیکھئے پانچ دن میں ایٹ پرسنٹ کا ریٹرن ہے سکس منت میں وان ٹوونٹی کا ریٹرن ہے پانچ سال میں کمپنی نے سات سو پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے میکس بھی کمپنی کا سات سو پرسنٹ کا ریٹرن ہے دیکھئے یہ مین ریزن اس کا بڑھنے کا کیا ہے کہ جو ہم چائنہ سے سامان لیتے تھے الیکٹرونک کا وہ اب انڈیا میں منفیکچر ہو رہا ہے اور جو انڈیا کے کچھ کمپنیز ہیں انہیں بہت زیادہ بوسٹ ملائے کیونکہ چائنہ سے مال نہیں آئے گا تو انڈیا میں راہ مٹیریل تو چاہیے ایک تو وہ کہاں سے لیں گے وہ انہی کمپنیز سے لیں گے جس کی وجہ سے ٹونٹی ٹونٹی میں جب آت نربر بھارت کی ایک لہر آئی تھی اس کے بعد یہ کمپنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی ٹونٹی سے لے کے اب تک کمپنی نے پانچ سو پرسنٹ کا ریٹرن دے دیا تقریباً ایک سال کے ایک ڈیٹھ سال کے اندر اس کے بیسے مین ریزن ہی یہی تھا ابھی بھی اس کمپنی میں بہت پردائیشل ہے کہ یہ صرف ابھی دیکھیں میڈ کیپ میں آئی ہے یہ آنے والے � سارج کیپ میں چاہے گی ہی چاہے گی جیسے ہیور ہے پانیسونک ہے یہ اس ٹائپ کی کمپنی بن جائے گی بڑے آرام سے اسے بس آپ کو پیشنس دینے پڑیں گے ہولڈ کر کے رکھنا پڑے گا ریزن یہ ہے اب بات کرتے ہیں کمپنی کی کمپنی کس کس پروڈکٹ میں ڈیل کرتی ہے وہاں سے آپ کو آئیڈیا پڑ جائے گا یہ وہ کمپنیز ہے جس کے ساتھ ڈکسن ٹکنالوجی ڈیل کرتا ہے لائٹننگ کی بات کرنے تو فلپس پانیسونک ویپرو بچاج لیومینس سسکا اوشا اور ایلیڈی کی بات کریں تو اگین پینیسونک کوریو ایمائی ریکنیکٹ سیمسنگ سینیو فلپس ٹی سی ایل موبیل کی بات کریں تو پینیسونک سیمسنگ جونی کاربن ٹیمبو اگین اگر بات کریں واشنگ مشین کی تو سیمسنگ پینیسونک میکرو میکس انٹیکس ٹی سیریز گودریج کوریو ہیر ہائر اور ریورس لوجکٹ کی بات کریں تو ایئر ٹیل بیش ٹی بی ہائر چینج کانگ میٹسی پینیسونک ہوای ایمائی نجانے اور بھی کتنی ہی کمپنیز ہے جس کے ساتھ ڈیکسن ٹیکنولوجی سے ڈیل کرتا ہے تو دوستو کمپنی کا بزنس بہت ہی زیادہ اچھا ہے میں نے اس کی بیلنس شیٹ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کمپنی کے پاس کتنا ریزرو و سرپرس ہے کمپنی پر قرضہ تو نہیں ہے کمپنی کے پاس ای پیس کتنا ایرننگ پر شیئر کتنا کر رہی ہے کمپنی کمپنی کے پاس ایسٹس کتنے ہیں وہ سارا میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چک مینٹ کر رہے ہیں تو آپ اس میں بیجے جگہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو لاؤس نہیں ہوگا لیکن آپ کو یہاں پر اسے پانچ چھ سال کے لیے ہولڈ کرنا پڑے گا تب ہی آپ اس میں اچھا خاصہ گین کر پائیں گے آپ کا کوئی بھی کوششن آپ کمینٹ کر کے میں ضرور پوچھے گا ہماری میکسمن کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی کمینٹ آتے ہیں ان کے انسر دے سکیں اور اگ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا